تحانی کے شروع میں ہمیں ایک ڈیزر دکھایا جاتا ہے جو کہ کافی سنسان ہوتا ہے اور دور دور تک کوئی بھی نظر نہیں آ رہا تھا اس فیران جگہ پر ایک بیڈ ہوتا ہے جس کے اوپرے خوبصورت سی لڑکی سو رہی ہوتی ہے یہ سین دیکھنے میں کافی عجیب تھا اور تب ہی ہم وہاں پر ایک لڑکے کو دیکھتے ہیں جو کہ اس بیڈ کے قریب آ رہا تھا اور ابھی وہ اس لڑکی کے پاس آنے ہی والا ہوتا ہے کہ اسے ہیڈک ہونے لگتا ہے اور سب کچھ بلر ہو جاتا ہے اور اس لڑکی کو کافی عجیب و غریب چیزیں دیکھنے کو ملتی ہیں جیسے ڈیمنز کے ہسنے کی آوازیں آ رہی تھیں اور ایک کافی پرانا بڑا گھر جو کہ گوستلی ہاؤس تھا اور اس کے علاوہ اور بھی بہت عجیب سینز وہ دیکھتا ہے اور تب ہی اچانک اس لڑکے کی آنکھ کھل جاتی ہے اور یہاں پر ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جو کچھ ابھی اس نے دیکھا وہ ریل نہیں بلکہ وہ اس کا ایک ڈریم تھا اس لڑکے کا نام تھومس ہوتا ہے جو کہ ایک پینٹر تھا تھومس اس طرح کی سکیری ڈریمز پچھلے کئی سالوں سے دیکھتا آ رہا تھا تھومس ان ڈریمز سے تنگ آ کر ایک سائیکولوجسٹ کو بھی یہ دکھا چکا ہوتا ہے اور اس وقت بھی وہ ایک سائیکولوجسٹ کے پاس ہی بیٹھا ہوتا ہے وہ سائیکولوجسٹ تھومس کو بتاتی ہے کہ تمہیں سلیپ ڈیس آرڈر ہے تھومس اس ڈاکٹر کو بتاتا ہے کہ پرانے وقت میں اس چیز کو کسی شیطان کی ساتھ کونیکٹ کیا جاتا تھا یعنی کسی انسان کی ساتھ ایسا تب ہی ہوتا ہے جب کسی شیطان نے اس پر کنٹرول کیا ہو یا کوئی ڈیمن اس کی باڈی پر بیٹھا ہوا ہو تب وہ ڈاکٹروں سے کہتے ہیں کہ یہ سب تمہاری mind imaginations ہیں اور کچھ نہیں یا تمہارا کوئی ایسا dream کوئی ایسی desire ہو جو کسی لڑکی سے related تھی اور وہ پوری نہ ہوئی ہو اور اسی لئے تمہارے ساتھ یہ سب کچھ ہو رہا ہے اس سے پہلے کہ تھومس اس کی اگلی بات سنتا وہ وہاں سے اٹھ کر چلا جاتا ہے تھومس جو کہ ایک جگہ پر بیٹھا ہوا painting بنا رہا ہوتا ہے اور تب ہی اچانک اسے جھاڑیوں میں کچھ دکھائی دیتا ہے کچھ سوچنے سمجھنے سے پہلے ہی اسے ایک property agency سے call آتی ہے اور اسے بتایا جا رہا تھا کہ تمہاری انکل نے مرنے سے پہلے تمہارے نام کچھ property کی ہے تھومس جب وہاں پر جاتا ہے تو ایک property agent اسے اس جگہ کے papers دیتی ہے اور اس جگہ کا نام ہوتا ہے کیسر garden اور ساتھ ہی وہ اسے وہ letter بھی دیتی ہے جو کہ اس کی انکل نے مرنے سے کچھ دیر پہلے تھومس کے لیے ہی لکھا تھا تھومس یہ سب دیکھ کر کافی حیران تھا کیونکہ نہ تو وہ کبھی اپنے انکل سے ملا تھا اور نہ ہی کبھی ان کے بارے میں سنا تھا تھومس جب اس envelope کو open کرتا ہے تب اس میں اس property یعنی کیسر garden کی pictures تھی اور وہ property والا گھر بلکل اس گھر جیسا لگ رہا تھا اس ghostly house جیسا جیسا کہ اس نے اپنے dream میں دیکھا تھا اور اب وہ اس property کو دیکھنا چاہ رہا تھا تھومس وہاں سے چلا جاتا ہے اور اپنے گھر میں آ جاتا ہے اور گھر آ کر وہ اپنے انکل کا وہ letter پڑھتا ہے اس letter میں لکھا ہوا تھا کہ مجھے کافی دکھ ہے کہ میں تم سے کبھی بھی نہیں مل پایا ہوں اور ہماری نہ ملنے کے پیچھے reason میری mother اور grand mother ہے لیکن شاید انہوں نے بھی بلکل ٹیک کیا کیونکہ ہمارے family صدیوں سے کیسر garden سے connect ہے اور دکھ کی بات یہ ہے کہ کیسر garden کی males cursed ہیں اس letter میں اس بات کا تو ذکر نہیں ہوتا کہ وہ cursed کس قسم کا تھا اور کچھ rules ہیں جنہیں follow کرنا تمہیں ضروری ہوگا اور کیونکہ تم کیسر's blood line ہو تو تم وہاں کے کسی بھی door کو open کر سکتے ہو وہ بھی اپنے blood کے ساتھ اور اسے warning دیتے ہوئے لکھا ہوتا ہے کہ ایک جگہ ایسی بھی ہے جہاں تم نے نہیں جانا ہے اور وہ basement ہے تمہیں میری بات کا belief کرنا ہوگا اور وہ جگہ تمہاری فائدے کے لیے ہی بند کی گئی ہے Thomas کیسر garden جاتا ہے اب کیونکہ اس کے پاس keys نہیں تھی تو وہ door توڑ کر اندر چلا جاتا ہے وہ گھر کافی creepy look دے رہا تھا اور کافی پرانا تھا اور وہاں پر جگہ جگہ پر skulls اور dummies تھی چونکہ کافی ڈراؤنی نظر آ رہی تھی Thomas جب گھر کو explore کر رہا ہوتا ہے تب ایسا feel ہوتا ہے کہ کوئی تو ہے جو اس پر نظر رکھ رہا ہے اور Thomas جب basement میں جاتا ہے تب door بند ہونے کی آواز سن کر وہ turn کرتا ہے اور اسے وہاں پر کسی کی presence feel ہوتی ہے لیکن دیکھتے ہی دیکھتے وہ غائب ہو جاتی ہے Thomas جب اوپر جاتا ہے تب اسے وہاں پر ایک لڑکی ملتی ہے لیٹر کے بارے میں بھی پوچھ لیتی ہے Thomas کو اس کی باتیں عجیب لگ رہی تھیں جس کی وجہ سے وہ Thomas سے اپولوجائز کر کے وہاں سے چلی جاتی ہے Thomas جو کہ سو رہا ہوتا ہے اور اسے پھر سے ایک ڈریم آتا ہے جس میں وہ دیکھتا ہے کہ اس پرنسیس کو اس نے پاس جا کر اٹھا دیا ہے Thomas اس پرنسیس کو کہتا ہے کہ یہ ڈریم نہیں ہو سکتا کیونکہ یہ سب کچھ ریل لگ رہا ہے وہ پرنسیس Thomas کو کہتی ہے کہ میرا نام روز ہے لیکن مجھے سلیپنگ بیوٹی بھی کہا جاتا ہے اور تمہیں یہ سب کچھ اسی لیے ریل لگ رہا ہے کیونکہ ریل ورلڈ میں ہم دونوں دوسری کے کافی پاس آ چکے ہیں اور یہی وجہ ہے کہ تم نے مجھے ڈریم میں جگہ دیا وہ کہتی ہے کہ ریل ورلڈ میں میں تمہارے پاس آنے کا ویٹ کر رہی ہوں اور تب ہی وہ Thomas کی طرف بڑھتی ہے اور اچانک سے ڈر کر پیچھے ہو جاتی ہے Thomas جب پیچھے مڑ کر دیکھتا ہے تب وہ کافی شاکڈ ہو جاتا ہے اور وہ Thomas سے ریکویسٹ کرتی رہتی ہے کہ پلیز مجھے چھوڑ کر مت جاؤ اس کے بعد Thomas نیند سے جاگ جاتا ہے اور اسے پیر سے سلیپ پرالیسس ہو جاتا ہے Thomas خود کو موو کرنے کی کوشش کرتا ہے اور تب ہی بلینکٹ میں ایک ڈیمن اس کی طرف آ جاتا ہے اور وہ ڈیمن Thomas کو مارنے ہی والا ہوتا ہے کہ Thomas کی آنکھ کھل جاتی ہے یعنی یہ بھی Thomas کا ایک خواب تھا Thomas کے دور پر بیل بچتی ہے اور جب وہ دیکھنے جاتا ہے تب وہاں پر اس گھر کا کیئر ٹیکر ہوتا ہے جو اس گھر کی مینٹیننس کی بارے میں پوچھنے کے لیے وہاں پر آیا تھا Thomas جب اس کیئر ٹیکر سے اس گھر کی بارے میں کوئی سنس کرتا ہے تب وہ Thomas کو کہتا ہے کہ یہ گھر کافی سٹرینج ہے اور یہاں پر بہت سے لوگ آتے ہیں اور غائب ہو جاتے ہیں پولیس نے کئی بار اس گھر کو چیک کیا لیکن انہیں کچھ بھی نہیں مل پایا اس آدمی کے جانے کے بعد Thomas پھر سے گھر کو ایکسپلور کرتا ہے Thomas کو بیسمنٹ میں ایک انشنڈ ڈور ملتا ہے دیکھ سے اوپن کرنے کی Thomas کافی کوشش کرتا ہے لیکن وہ دروازہ اس سے نہیں کھل پاتا کیسر گارڈن کے بارے میں اور جانے کیلئے Thomas اس جگہ کے ایڈمن آفیس میں جاتا ہے پیپرز کو چیک کرتے ہوئے Thomas کو ایک پیج ملتا ہے جس پر کچھ لکھا ہوا تھا جو کہ Thomas کو سمجھ نہیں آ رہا تھا جو کچھ اس پیج پر لکھا تھا Thomas اسے انڈرسٹینڈ کرنے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے کہ اچانک سے اس کے سٹامک میں پین ہونے لگتا ہے اور اسے اٹیک ہو جاتا ہے Thomas گبرائیہ ہوتا ہے کانپ رہا ہوتا ہے اور اسے اس کے ڈریم کی وہی سینز نظر آنے لگتے ہیں اور پھر اچانک سے دیکھتے ہی دیکھتے Thomas نارمل ہو جاتا ہے Thomas لینڈا کے پاس ہوتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ اس پیج پر جو لکھا ہے وہ تمہاری ہنڈرائٹنگ سے میچ ہو رہا ہے تو اگر تم اس گھر کی بارے میں گز جانتی ہو تو پلیز مجھے پتا دو تب لینڈا کہتی ہے کہ میرا بھائی وہاں اس گھر میں گیا تھا لیکن ابھی تک وہ واپس نہیں آیا اور غائب ہو گیا اور الموسٹ 50 پلیس لوگ کیسر گارڈن میں گئی ہیں لیکن بچ کر واپس نہیں آئے نہ ہی ان کا کچھ پتہ چلا کہ وہ کہاں چلے گئے Thomas لینڈا کو کہتا ہے اور ڈاکٹر بتاتا ہے کہ Thomas کو پینک اٹیک ہوا ہے Thomas کو پھر سے ایک خواب آتا ہے جس میں وہ پھر سے پرنسز روز سے ملتا ہے روز اسے بتاتی ہے کہ تم ہی وہ پرسن ہو جس کے ساتھ میں کرس ٹھو اور وہ ایک ڈیمن کی بارے میں Thomas کو بتاتی ہے جس نے روز کو وہ کرس دیا وہ Thomas کو کہتی ہے کہ جب تک یہ کرس رہے گا ریال ورلڈ میں ہم کبھی بھی نہیں مل پائیں گے روز Thomas کو ایک ہنٹ دیتی ہے کہ تمہاری بلڈ لائن ہی وہ چیز ہے جو مجھے جگہ دے گی اور اس گھر کے سارے ڈورز اوپن کر دے گی وہ کہتی ہے کہ تمہارے جاگنے کا وقت آ گیا ہے اور اب تمہیں جاگ جانا چاہیے اور یہ کہہ کر وہ غائب ہو جاتی ہے لینڈا تھومس کو بتاتی ہے کہ تمہیں پینک اٹیک ہوا تھا لیکن عجیب بات تو یہ ہے کہ جب میں تمہیں اس پراؤپرٹی ملے کر گئی تھی کہ تم بالکل نارمل ہو گئے تھے لینڈا تھومس کو اپنے بھائی کی پیچرز دکھاتے ہوئے کہتی ہے کہ وہ اپنی فرینڈ کے ساتھ ایک دیر پورا کرنے کیلئے یہاں پر آیا تھا لیکن تب کے بعد اس کا کچھ پتہ نہیں چل سکا وہ تب سے میسنگ ہے اور میں اپنے بھائی کو ڈھونڈنے اس جگہ پر آئی ہوں بتاتی ہے کہ کیسرز فیملی کی ڈیتھ کی ہسٹری کافی عجیب ہے کیسرز فیملی کی میل سوسائٹ اور ایکسیڈنٹ سے ہی مرے ہیں اور اس سے بھی زیادہ حیران کر دینے والی بات یہ ہے کہ ہمیشہ میلز کی ڈیتھ کا ہی سننے میں آتا ہے کہتی ہے کہ یہ سب کچھ شاید کسی سوپر نیچرل پاور سی کونیکٹ ہے جو یہ سب کچھ کروا رہی ہے تھومس پوچھتا ہے کہ کوئی تو ایسا راستہ ہوگا نا اس کرسے بچنے کا اور لینڈا تھومس کی بلیڈ لائن کو ریسپونسیبل کہتی ہے لینڈا کی یہ بات سن کر تھومس کو اس کے انکل کی وہی بلیڈ لائن والی بات یاد آتی ہے اور وہ لینڈا کو اسی اینشن دور کے پاس لے کر جاتا ہے لینڈا بھی اس دور کو اوپن کرنے کی کوشش کرتی ہے لیکن اس سے بھی وہ دروازہ نہیں کھلتا اور تھومس وہاں پڑی ہوئی ایک نیڈل سے اپنی فنگر کا کھون نکالتا ہے اور بلیڈ والی فنگر سے وہ اس دور کو اوپن کرتا ہے اور وہ دروازہ کھل جاتا ہے تھومس اور لینڈا دونوں اندر جاتے ہیں وہ لوگوں کو وہاں پر ایک انشن ڈائری ملتی ہے جو کی بند ہوتی ہے اور وہ لوگ اسی اوپن کرتے ہیں اس ڈائری میں جو کچھ لکھا ہوا تھا وہ انہیں سمجھ میں نہیں آ رہی تھی کیونکہ وہ انشن ڈینگویج تھی اور تب ہی وہ دیکھتے ہیں کہ ایک ڈمی ان پر اٹیک کر دیتی ہے اور وہ لوگ خود خود سیف کرنے کیلئے اس جگہ سے باہر آ جاتے ہیں تب ہی وہاں پر ایک گاڑی آ جاتی ہے اور لینڈا تھومس کو جلدی سے اس گاڑی میں بیٹھنے کے لئے کہتی ہے اب گاڑی میں جو ہوتا ہے لینڈا نے اسی وہاں پر اپنی ہیلپ کے لئے بلایا تھا اور وہ لینڈا کا فرینڈ اور پیرا نارمل انویسٹیگیٹر ہوتا ہے لینڈا تھومس اور ریچرڈ کو لے کر اپنے گھر میں آ جاتی ہے اور وہ ان لوگوں کو کیسر گارڈنز کی کافی زیادہ پیچرز دکھاتی ہے کیونکہ وہ کیسر گارڈن کی بارے میں ڈیٹیل سے جانتی تھی ان پیچرز کو دیکھ کر وہ پیرا نارمل انویسٹیگیٹر ریچرڈ کہتا ہے کہ ان سپیریٹس کو لوگ عام طور پر ڈیمن یا ڈیویلز کہتے ہیں اور کچھ انسان ان پر بلیف کرتے ہیں اور کچھ نہیں کرتے اور اصل میں یہ ہمارے آس پاس ہی رہتے ہیں ریچرڈ تھومس کو کہتا ہے کہ تم کیسر گارڈن سے لنگڈ ہو اسی وجہ سے وہ کسی بھی شکل میں تمہارے سامنے آسکتے ہیں لینڈا ریچرڈ کو بتاتی ہے کہ تھومس اس پروپرٹی سے کنیکٹڈ ہے تو اگر وہ زیادہ عرصہ اس پروپرٹی سے دور رہے گا تو وہ مارا جائے گا تھومس ریچرڈ کی باتوں کو عجیب سمجھتے ہوئے وہاں سے باہر چلا جاتا ہے اور وہ اکیلا ہی اس اینشن ڈائری کو دیکھنے لگتا ہے ایک پیچر دیکھ کر تھومس کو کچھ یاد آتا ہے اور وہ واپس لینڈا اور ریچرڈ کے پاس آتا ہے وہ کہتا ہے کہ میں اس پروپرٹی سے کنیکٹڈ نہیں ہوں بلکہ میں پرنسز روز سے کنیکٹڈ ہوں اور وہ ان لوگوں کو اپنے ڈریمز اور پرنسز روز کی باتیں بتا دیتا ہے وہ روز اور اس کی کنورسیشن کی بارے میں بتاتا ہے اور کہتا ہے کہ جب میں فرس ٹائم اس پروپرٹی میں آیا تھا تب اس نے پہلی بار آنکھیں کھولی تھومس کہتا ہے کہ اگر ہم پرنسز روز کو ڈھونڈ لیں اور اسے جگہ دیں تو اس پیل کے ساتھ ساتھ وہ کرس بھی ختم ہو جائے گا ریچرڈ کہتا ہے کہ مجھے اس اینچن ڈائری کی رائٹنگ اور اس کی لینڈویج سمجھ میں نہیں آ رہی ہے اور اس کو انڈرسٹین کرنے کے لیے ہمیں لینڈا کے فرینڈ کے پاس جانا چاہیے اور وہ روک لینڈا کے فرینڈ کے پاس جاتے ہیں اصل میں لینڈا کے فرینڈ کی پاس ایک سوفٹ ویر تھا جس کی ہیلپ لے کر وہ کسی بھی لینڈویج کو اپنی لینڈویج میں کنورٹ کر سکتا تھا اس بیلڈنگ کا کیر ٹیکر تھومس سے ملنے کے لیے کیسر گارڈن میں آتا ہے وہ اسے ڈھونڈنے لگتا ہے اور تب ہی وہی ڈیمن اس پر اٹیک کر دیتا ہے اور اسے جان سے مار ڈالتا ہے تھومس جب جاکتا ہے تب وہ دیکھتا ہے کہ اس اینچن ڈائری کا کچھ پارٹ ٹرانسلیٹ ہو گیا ہے لینڈا اسے پڑھتے ہوئے تھومس کو بتاتی ہے کہ یہ تمہاری انکل نے لکھا ہے جس بھی انہوں نے لکھا تھا کہ میں اپنی فیملی کو ایک ایسے ٹربل میں ڈال رہا ہوں جس سے شاید وہ کبھی بھی واپس نہ آ سکے کیونکہ میں ایک برائٹ کو ایک ڈیول کے سامنے سیکریفائز کرنے کے لیے جا رہا ہوں تھومس پوچھتا ہے کہ اس کا کیا مطلب ہے تب ریچرڈ اسے بتاتا ہے کہ تمہاری انکل کا کنیکشن اس ڈیمن اور اس برائٹ سے تھا وہ ڈائری اور ٹرانسلیٹ ہوتی ہے تو انہیں پتہ چلتا ہے کہ پرینسز روز ایک ایسی پرینسز تھی جو کہ اپنی بیوٹی کی وجہ سے جانے جاتی تھی جسے ایک ڈیمن نے پوزیس کر کے کرسٹ کر دیا اور ایک نیڈل لگنے کی وجہ سے وہ ایک ایمورٹل نیند میں سو گئی اور روز کو شیطان نے ابھی بھی قید کیا ہوا ہے اور اگر واقعی یہ بات سچ ہے تو روز ابھی زندہ ہے تھومس کو کافی دیر ہو گئی تھی کہ وہ اپنی پروپٹی سے دور تھا اور اسے پینک اٹیک آ جاتا ہے تب لینڈا اور ریچرڈ اسے لے کر واپس کیسر گارڈن میں آ جاتے ہیں گھر پہنچنے پر انہیں پتہ چلتا ہے کہ اس بیلنگ کا کیر ٹیکر اب مر چکا ہے تھومس لینڈا اور ریچرڈ کو لے کر دوبارہ سے بیسمنٹ میں جاتا ہے اور پھر سے اپنے بلٹ سے وہ دور اوپن کرتا ہے اندر ایک ٹنل ہوتی ہے جس کی دور کو وہ اوپن کرتے ہیں آگے جا کر ایک شیطان ان پر اٹیک کر دیتا ہے لیکن ریچرڈ میجیکل ورڈز بولتا ہے اور وہ شیطان چلا جاتا ہے اور اب وہ لوگ اس جگہ پر پہنچ چکے تھے جہاں پر انہوں نے آنا تھا اور وہ اسی ڈیمن کو دیکھتے ہیں لینڈا اور ریچرڈ تھومس کو کہتے ہیں کہ ہم اس شیطان کو ڈسٹریکٹ کریں گی اور اسی دوران تم جا کر پرنسز روز کو جگہ دینا اور وہ ایسا ہی کرتے ہیں اور تھومس اس روم میں جاتا ہے جہاں پر پرنسز روز کو قید کیا ہوا تھا تھومس پرنسز روز کے پاس آتا ہے لیکن وہ پھر بھی نہیں اٹھتی اور تب ہی تھومس کو اپنی بلڈ لائن یاد آتی ہے اور تھومس اپنی ہونٹوں سے بلڈ نکال کر روز کو اٹھاتا ہے اور اس بار روز اٹھ جاتی ہے روز کو ہوش میں لانے پر وہ تھومس کا ٹھینکس کرتی ہے اور آنکھی بند کر کے تھومس کے پاس آتی ہے لیکن جب وہ اپنی آئس کھولتی ہے تب اس کی آنکھی بلکل بلیک ہو گئی تھی یہاں پر ایک بڑا راز کھولتا ہے اور وہ یہ ہوتا ہے کہ پرنسز روز اب کوئی پرنسز نہیں رہی بلکہ وہ بھی ایک ڈیمن بن چکی ہے وہ ڈیمونک آواز میں بولتے ہوئے تھومس کو کہتے ہیں کہ تم نے مجھے جگہ تو دیا ہے لیکن اب تمہارا کھیل ختم ہو گیا ہے اور وہ اپنی فنگر سے تھومس پر میجک کر دیتی ہے اور وہ دیوار کے ساتھ جا کر ٹکراتا ہے روز تھومس کو کہتے ہے کہ میں نے تمہارے لیے بہت کچھ سوچا ہوا ہے یہاں پر افسوس کی بات یہ ہوتی ہے کہ تھومس اتنی سٹرگل جس لڑکی کے لیے کر رہا تھا یعنی جسے وہ اپنی ڈریم گل سمجھ رہا تھا وہ کوئی ڈریم گل نہیں بلکہ وہ ایک ڈیمن تھی روز کو باہر اسے ڈیمن کی آواز آتی ہے اور وہ اس ڈیمن کو مار ڈالتی ہے اور اس کا دل نکال لیتی ہے تھومس انجر تھا اور وہ باہر آتا ہے اور کہتا ہے کہ روز ایک ڈیمن ہے اسے مار دیا جائے لینڈا روز کو سٹیپ کرنے لگتی ہے تو روز اس کا گلہ پکڑ لیتی ہے اور وہ الموسٹ اسے جان سے مارنے ہی والی ہوتی ہے لیکن نہیں مارتی وہ اسے چھوڑ دیتی ہے روز انہیں ٹانٹ کرواتے ہوئے کہتی ہے کہ میں نہیں چاہتی کہ تم اتنی جلدی مار جاؤ کیونکہ میں تمہیں وہ سب کچھ دکھانا چاہتے ہوں جو میں کرنے والی ہوں تب ہی روز تھومس کو دیکھتے ہوئے ایک لمبا سانس لیتی ہے اور بلیک سموگ ان دونوں کو اڑا کر وہاں سے لے جاتا ہے پھر ہم لینڈا کے فرینڈ کو دیکھتے ہیں جو کہ اس ڈائری کو اپنی لینگویج میں کنورٹ کر کے پڑھ رہا ہوتا ہے اور یہاں پر اسے کیسر فیملی کی کرس کا پتہ چل جاتا ہے اصل میں کیسر فیملی کی میلز کا جو بلڈ ہے وہ ڈیمن کو بہت پسند ہوتا ہے یعنی ڈیمن صرف کیسر میل کا ہی بلڈ پی سکتے ہیں اور کیسر فیملی کی میمبرز کی پیچان ایسی ہوتی ہے کہ پہلے انہیں اس کے لئے ڈریمز آتے ہیں پھر انہیں ڈیمنز کی آوازیں سنائی دیتی ہیں اور پینک اٹیکس ہوتے ہیں اور وہ سب کچھ جو تھومس کے ساتھ بھی ہو رہا تھا اور کیسرز میل کو اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ وہ کبھی بھی کسی ڈیمن سے کونیکٹ نہ ہو اور اس میں یہ بھی لکھا ہوتا ہے کہ ڈیمن اس کرس کو قیامت لانے کے لئے بھی استعمال کریں گی یعنی جب اس دنیا کا دی اینڈ ہو جائے گا پھر ہم دیکھتے ہیں کہ روز تھومس کو لے کر ایک ایسی عجیب سی جگہ پر آ جاتی ہے جو کہ دنیا سے کافی دور ہوتی ہے روز تھومس کا بلٹ اور اپنی پاور کو استعمال کرتے ہوئے کچھ میجیکل ورڈز بولتی ہے اور کہتی ہے کہ جلد ہی سب ڈیمنز جاگ جائیں گے اور یہ ساری دنیا ختم ہو جائے گی اور قیامت آ جائے گی اور اسی سپیل کے ساتھ یہ مووی یہی پر اینڈ ہو جاتی ہے تھینکس فور ووچنگ